اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم اللہ ما انہا قا افوون تحب الاف وففونی رب زدنی علماء جی دار سب کس موضوع بات ہو ملک صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ کے نبی نے کوئی ایسا حدیث بیان کی اور ہمیں وہ بتائیں گناہوں کا کفارہ صحیح مسلم حدیث نمبر 552 گناہوں کا کفارہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے پانچوں نماز جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہو بشرتیہ گناہوں سے بچنے کے لیے در صاحب مقصد یہ ہے کہ جمعہ اور جمعہ تک اور رمضان رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو جو ان کے بیچ میں ہو بشرتیہ کبیرہ گناہوں سے بچیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالی ہمیں گناہ